ایک بار ہڈی میں فیکچر ہو جائے تو کچھ سمیہ کے لیے ہماری روج کی دنچریہ کے کاموں کے لیے دوسروں پر نیر بھر رہنا پڑتا ہے ایسے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا درد بھی کم ہو اور آپ کا فیکچر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے ڈائیٹ میں کچھ فیر بدل کرنا ہوگا ڈائیٹ میں کچھ ایسے چیزوں کو بہار نکالنا ہوگا جس سے فیکچر کے دوران نقصان ہوتا ہے جبکہ وہیں کچھ ایسی چیزیں شامل کرنی ہوگی جن سے ہڈی میں لگی چوٹ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے ہڈیوں کے لیے ویٹامین سی بہت مہتکون ہے ویٹامین سی ہڈیوں میں لگی چوٹ کو اندر سے جلد سے جلد ٹھیک کرتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کے فیکچر ہونے پر ویٹامین سی یک چیزیں جیسے کہ نیمبو، نارنگی، ٹاماتر، انگور، پپیتا، کیوی آدھی چیزیں جیادہ سے جیادہ کھائیں ہڈیوں کو بنانے کے لیے سب سے مہتکون ہے کیلشم اس لیے ہڈی میں چوٹ لگنے پر کیلشم یک چیزیں جیادہ کھانی چاہیے ہڈی کی چوٹ کی مرمت کے لیے کیلشم کے ساتھ ساتھ اگر ویٹامین بی سکس، ویٹامین ڈی اور ویٹامین کے بھی لیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے جبکہ منیرلز جیسے کی کوپر، فاسفورس، جنک، میگنیشن اور سیلیکون بھی ہڈیوں کو جوڑنے میں مدد کرتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈائٹ میں بروکلی، فول گو بھی، پتہ گو بھی ہری سبچوں کے ساتھ کھٹے فلو کو شامل کریں تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر جرور بتائیں ساتھ ہی ہماری نئی نئی ویڈیو اج کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا بھول